السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ اما بعد محترم ناظرین اگرامی آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر محمول ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ذرا بھی اسکیپ مت کیجئے گا اور دھیان سے سنیے گا کہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنے کو اپنا ایک فریضہ سمجھئے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن بہت ہی قریب ہے اور ووٹ کے ایام بہت جلد آنے والے ہیں اور بہت ساری جگہ پر ووٹ شروع ہو چکے ہیں لوگ اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ابھی آنے میں کچھ وقت باقی ہے تو میں ان حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک ووٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے بہت ہی زیادہ پاور فل ہے اس کا نتیجہ بہت دور تک جائے گا اس کے اثرات بہت زیادہ پھیلیں گے اگر آپ اپنے ووٹ کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے بے شمار نقصانات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اب تمام حضرات سے گزارش ہے چاہے بڑھے ہوں بزرگ ہوں مرد ہوں عورت ہوں اور بچے ہوں چاہے جتنے بھی لوگ اس سرزمین کے اندر موجود ہے سرزمین ہند کے اندر موجود ہے تمام حضرات سے معدبانہ اپیل ہے کہ آپ ووٹ کے دنوں میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گاؤں میں ضرور موجود رہیں اور جس دن آپ کا ووٹ ہو اس دن آپ اپنا ووٹ بہت ہی سوچ سمجھ کر اور منتخب اور عدل انصاف والی پارٹی کو ضرور دیں کہیں آپ کا ووٹ زائے نہ ہو جائے کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں اسی طرح وہ لوگ جو اس شہر سے باہر نکلے ہوئے ہیں کامکاج کے سلسلے نے تجارت کے سلسلے بزنس کے سلسلے یا کسی لمبے ٹور پر نکلے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جل سے جل اپنے اپنے علاقے پہنچ جائے یا جس دن آپ کی تاریخ ہو اس سے پہلے آپ تشریف لے آئیں اور اپنا ووٹ ضرور ڈالیں اسی طرح وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو جا کر اپنا ووٹ نہیں دے سکتے ہیں تو کارکنان حضرات جب آپ کے لئے سروے کریں آپ تک سروے کے لئے پہنچیں تو ان سے ضرور ان حضرات کا بھی نام لکھوائیے جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں تاکہ وہ آپ کے گھر میں آ کر ان کا بھی ووٹ لے لیں ورنہ ایسے اتنے سارے لوگ پورے ہندوستان کے گھر اگر کاؤنٹ کیا جائے تو بے شمار ہوں گے جو معذور ہیں جو آپاہیج ہیں اسی طرح وہ لوگ جو ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈال کر ہوگا کیا ایسا نہیں ہے آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے آپ ووٹ والے دین ضرور بھی ضرور جائیں اور خصوصاً مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ دو رکعات صلات الحاجہ یہ نماز ادا کریں اور ادا کرنے کے بعد آپ ووٹ ڈالیں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی سرکار ہماری بنتی ہے اس کے اندر عدل و انصاف اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کے اندر انسانیت پیدا کر دے اس کے اندر حمدردی پیدا کر دے اس کے اندر نرمی پیدا کر دے تاکہ وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکے اور لوگوں کو انصاف دلا سکے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو چونکہ کسی بھی ملک کی جو سرکار ہوا کرتی ہے وہ مذہب کے بیس پہ نہیں چلا کرتی چاہے حکمران کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن جب وہ عدل و انصاف کے میدان میں اتریں گے تو انہیں انسانیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سنانا ہے اسی وجہ سے ہمیں دعا کرنی شاہیے کہ جو بھی سرکار آئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عدل و انصاف کا مادہ رکھ دے چونکہ پہلے ہی اسلام کے اوپر اتنے سارے حملے ہوئے ہیں کبھی نقاب کے اوپر بات آئی پھر کبھی مساجد کو توڑ دیا گیا کبھی ہم سے ہماری پرانی اور تاریخی مسجدیں جبرن لے لی گئی اور ہم دیکھتے رہ گئے کبھی مدارس کے اوپر تعلے لگا دیئے گئے اور کبھی مدارس میں پڑھنے والے ننے منے بچے جو سفر کرتے ہیں ان کو کبھی ٹرینوں سے چلتی سفر میں ان کو نکال دیا گیا ان کو روک دیا گیا تو یہ بہت سارے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے سرکار کو ہمارے درمیان رونوما کرے جو ہمارے حق میں اور انصاف کے حق میں فیصلہ سنائی تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنا ووٹ ڈالیں اور ہندوستان کے فیوچر کو ہندوستان کے مستقبل کو مضبوط بنانے میں آپ تعاون کریں اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے اور شدید گرمی کی حالت لوگ محسوس کر رہے ہیں تو ایسے موقعے پہ بھی اگر آپ کو سستی اور کاہلی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کو اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں آپ سوا کے وقت میں جا کر اپنا ووٹ ضرور ڈالیں یا پھر آپ شام کا وقت متعین کریں اسی طرح اگر کوئی جمعہ کا دن اگر ووٹ کا دن آپ کا پڑ جاتا ہے تو یا آپ جمعہ سے پہلے اپنا وقت پاری کریں یا جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں یاد رکھیں کہ قطرہ قطرہ دریہ شبط یعنی ایک ایک قطرہ مل کر دریہ بن سکتا ہے اسی طرح آپ کا ایک ایک ووٹ آپ کے مستقبل کو ہندوستان کے فیوچر کو بدل سکتا ہے